نمازکار پرادشک خبرے دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ تحسین فاطمہ بہدرگر کے چھوٹو رام نگر میں اتر پردیش اور بیہار میں کام کی تلاش میں آئے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن یہاں سوویداؤ کے نام پر کچھی گلیاں ہیں بتا دے آپ کو سیور اور پانی پینے کے پانی کا پربند بھی صحیح نہیں ہے اپنی سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے چھوٹو رام نگر کی مہیلاؤں نے مہیلہ کانگریس کی ورشتی اپادیاکش نینہ راٹھی کو نمترن دیا مہیلاؤں کے ساتھ بیٹک میں مہیلہ کانگریس نے یہاں کی سمسیائیں جانی اور نینہ راٹھی نے کہا ہے کہ چھوٹو رام نگر میں سمسیائیں کافی ہیں اس لیے اب وہ یہاں کے لوگوں کی سمسیہ کا سمدھان کے لیے نگر پریشت میں بھی آواز اٹھائیں گی اور ضرورت پڑی تو سرکار کی آنکھ اور کان کھولنے کے لیے ہر طرح کا سنگھرش کریں گی تو میں دھنیواد کرتی ہوں چھوٹو رام نگر کے سبی لوگوں کا جو انہوں نے مجھ سے اپنی سمسیاؤں کے نیرہ کرن کے لیے امید رکھی ہے میں ان کی سمسیائیں جاننے کے لیے ان لوگوں کے بیچ میں آئی تھی بہت زیادہ سمسیہ ہے یہاں یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ شہر کا ایک بھاگ ہے جگہیں جگہیں پر پوڑے کے ڈھیر لگے ہیں نالیاں سب بھری ہوئی ہیں کوئی سویدھا ان لوگوں کو نہیں ہے نگر پریشت کا ایک حصہ ہوتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہ ان کو کیا جواب دوں کیا آشواسن دیں سب جگہیں گندگی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ورطمان سرکار سے کہ یہ جو لوگ ہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں جو اتنی گندگی میں اور اندھیرے میں جینے پر مجبور ہیں ادھر بہادر گرڈ نگر پریشت کے صفائی کمچاریوں کے حلطال اٹھارویں دن ختم ہو گئی بیزر حلطال کے سولویں دن بی جے پی ویدھائک نریش کوشک نے حلطالی صفائی کمچاریوں کے ساتھ بات چت کر سمجھوتا کا مسودہ تیار کیا تھا بتا دے گی اسی کے تحت پالے رام نے اپنا اہم چھوڑتے ہوئے یہاں پر صفائی کمچاریوں کے بیچ اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ لی ہے بی جے پی کے منونت پارشد پالے نے کمچاریوں کو جاتی سوچک شبد کہے اور گولی ماننے کی دھمکی بھی دی جس کی شکایت پولیس کو دی گئی پولیس نے اسی دن پالے اور ان کے ایک پریشت کے خلاف ایس سی ایسٹی ایکٹ اور اندھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود پولیس نے پالے کو گرپتان نہیں کیا جس کے کارن صفائی کمچاری حرطال پر چلے گئے تھے اب حرطال ختم ہو گیا اور صفائی کمچاریوں نے دو دن میں شہر کو صاف کرنے کی بات کہی ہے بادرگڑ سے ہماری نگر پریشت کا سارا سٹار اور میرے ساتھ آئے میرے ساتھیگڑ اور میرے پریوار کے سجسے میرے بادرگڑ کے بھائی میرے صفائی کرمچاری ہم سب پہلے پل سے ہی جس پل پر یہ گھٹلا گھٹی وہاں سے ساتھیس کا شکار ہوتے چلے جانے تھے اور میں پہلے دن سے ہی آپ کے بیچ میں رہتا ہوں ایک بار نہیں سو بار گلتی ماننے کے لیے تیار تھا لیکن کچھ لوگ جو بیچ میں ڈھائی لائے ہوئے تھے جو سچے ہتیسی نہیں تھے ان کا کام صرف برگلانا تھا جو کہ آج بھی آپ کے بیچ میں کئی ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے اور جس کرمچاری سے میرے خلاب ریپورٹ دلائی گئی میں اور یوں صاحب دو مینے پہلے اس کے گھر میں سب کے بیچ میں کہہ رہا ہوں چائے پی کے آیا ہوں راکیس کے گھر میں چائے پی گیا ہوں ہماری کمیٹی کا ایک سدسسے ہے تو بیجلی نے پکڑ لیا تھا اس کی ریپورٹ لکھوا گا ہم سیکٹرنوں کی چوکی میں اور اپنے لکھوانے کے بعد بہادرگڑی کی طرف آئے ہیں آگے بڑھیں گے بوانی کھیڑا میں برساز سے خیت اور جل مگن ہو گئے ہیں پرشاسن نے گاؤں میں جمع پانی تو لگ بھگ نکال دیا لیکن خیتوں میں ابھی بھی تین سے چار پور تک پانی جمع ہونے سے کسانوں کی دھان کپاس جوار آدھی کی فصل لگ بھگ خراب ہو چکی ہے کسانوں کا آروب ہے کہ زلہ پرشاسن نے کسانوں کے کھیتوں میں پانی نکاسی کا اوچت پرابندن نہیں کیا ہے جس کے کارن ان کی فصل برباد ہو گئی ہے کھیتوں میں پانی جمع ہونے کے کارن گہوں کی بجائے تک بھی نہیں کی جا پا رہی ہے جس کارن کسان بربادی کے کگار پر پہنچ گیا ہے کسانوں نے کل بھیوانی میں سی ایم منوح اللال کے روڈ شو میں زلہ پرشاسن اور سی ایم کو کالے جھنڈے دکھانے کا اعلان کیا ہے میں کسان سبھا سنگٹن سیچیو پیوانی اور یہ جو ہمارے جو کھیت لگتے ہیں یہ جتائی منڈال شکپرا بینی اور کچپڑ دنانا منڈانا اور آگے میتھا تھڑ گوشکانی یہ کھیت جو ہمارے ہیں یہ کم سے کم پچیس زار اکر زمین ہمارے بھوانی کھیڑے میں بگر بیجائی کے رہے گی جو کہ پیتیس ہزار اکر زمین ہمارے جو نے پانی برہا ہوا ہے جس میں دس زار اکر میں گیوں کی بیجائی ہوئے گی باقی ہمارے جو نے پانی ابھی آپ دیکھیں چیار چیار پاسپاس پھوٹ پانی کھڑا ہوا ہے اس میں بیجائی ہونے کا تو مطلبی نہیں آگے کہ کیوں گیا کوئی اندھے بیجائی وہ بھی نہیں ہوگی یہ ہمارے پوری برباد ہو چکے ساڑھے ساتھ سو اکر زمین تو یہ یہی پر آپ کو دکھا رہا ہوں اور آگے جو گاؤں میں انکواری آپ نے کی ہے اس کے مطابق جو ہمارے جتنا بھی ویناس ہونا تھا اتنا ویناس ہو گیا ہم اس بات سے بلکل سنتوش نہیں ہیں ابھی یہاں پر جو ہے پرساسن کی اور سے شیول والے شیچائی بھی بھاگ والے بولتے ہیں مکینی کل کا کام ہے مکینی کل والے بولتے ہیں کہ یہ جو نشیچائی ہو اس کا شیول والے کا کام ہے کنال میں سکتر وے پنکھا دنگل کا آئیجن کیا گیا جس میں ہریانہ کسی ہیں منوحلال کھٹا نے بطور مخیتیتی شرکت کیا اور پہلوانوں کا حوصلہ بڑھایا اس کے بعد مکینی کنال میں ہونے والے ویبین کارکرموں میں بھی بھاگ لیں گے وہیں منوحلال کھٹا نے گھڑ گاؤں میں ہوئے گولی کارن پر پورتے ہوئے کہا ہے کہ سرکشہ گارٹ کی ہی نہیں پلکے سرکشہ کے ذمہ دار سبھی لوگوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ساتھی سیم منوحلال نے کہا ہے کہ آج کل راجنیتی میں بھی دنگل چل رہا ہے انہوں نے بی جے پی میں آنے پر اور دشند ماملے میں چھٹکی سادلی یہ دنگل تو دنیا میں چلتے رہتے ہیں لیکن سوست پرمپراؤں سے چلیں پرتیوگتائیں ہوں سب کو آنند آتا ہے لیکن جب آسوست دنگل ہوتے ہیں تو پیڑا ہوتی ہے اب ویسے تو یہ دنگل ان کا اپنا گھریلو دنگل ہے اس میں مجھے کہنا نہیں ہے لیکن جنتا کے پرتی جواب دے جو دل ہوتے ہیں راجنیتی دل لوگ تانتری کے وستہ میں وہ جنتا کے پرتی جواب دے ہوتے ہیں تو ایسے جواب دے لوگوں کو اس پرکار کا پرتیشن نہیں کرنا چاہیے اب اس پرکار کا پرتیشن کرا ہے تو اس کا جو نرنے کرنا ہے وہ ایک پرکار کی بھومی کا جو ریفری کی نبھانی ہے وہ جنتا نے نبھانی ہے جنتا اس کا دے کی پرنام کی اس پرکار کرنا ہے میرٹ کے ریٹھانی گاؤں میں وکھیات سکول پریسیڈنسی کالج کے نوی ککشا کے چھاتر نے فاسی لگا کر آتھ پتیا کر لی پاریوارک سوطر سے گیات ہوا ہے کہ چھاتر کو اسکول میں وائس پرنسپل اشوک نے پیٹا تھا جس سے دکھی ہو کر چھاتر نے آتھ پتیا جیسے قدم اٹھایا بتا دے کی اپرکت چھاتر کا دو مہینے پہلے سڑک درگٹنا میں پیر بھی ٹوٹ گیا تھا چھاتر کا پوسٹ مارٹم ملٹری ہسپٹل میں ہوا اور بچے کا انتیم سنسکار اس کے پتا کے آنے کے بعد ہی ہوا اور پاری جنوں نے اسکول کے وائس پرنسپل اشوک اور پی ٹی آئی ٹیچر کے خلاف پاری جنوں نے مقدمہ درج کرایا ہے فلحال پولیس جات وجود گئی ہے فلحال پولیس جات وجود گئی ہے اس کا مطلعات پہنگ گھنٹیکل ٹورچر ہوا ہے اسکول میں اسی کے قارن تتہ لاتر کے تو یہ پکتہ ہو گیا ہے کہ اسکول میں ٹورچر ہوا ہے چیز پھوٹیز میں آگیا ہے فوٹیز میں تو آتی نہیں ہے فوٹیز تو انہیں ساری ہمیں دکھائیں نہ دکھائیں تو فوٹیز میں تو وہی چیز آتی ہے سمجھتے ہیں کب تک کی فوٹیز دکھائیے آپ کو ہمیں پتا نہیں کتے دکھائیے ہم نے دکھائیے آپ نے پوچھا بھائی کیا لے رہے آپ اسے کاغل سے بولے ہم نے اسے لکھ کے لیا آئے ہم بچے سے کیا لکھوایا یہی لکھوایا کہ یہ میری جو ہے کہنا میں مجھ سے یہ کہنا میں جو شان میں نے گلتی ہو گئی ہے اب آگے گلتی نہیں کروں گا یہ میرا لاش چانس ہے اور اگر گلتی کروں تو یہ میرا لاش چانس ہے اور مجھے جو بھی چیز ہونے نے پتا ہی ہوں گے اشوک کمار اشوک کمار آپ کیا ہیں یہاں پر میں کمہٹ ٹیٹر کمہٹ ٹیٹر کمہٹ ٹیٹر اچھا کل آپ کے ایک سٹوڈینٹ میں گھر میں سوسائیڈ کیا ہے تو کیا تھوست ہوگی بڑا دکھ ہوا سنکے اس بار کو سوئے تبا چلا ہمیں اس بارے میں اچھا بچہ تھا ہمارے سکول کا سبھی کو اس بارے میں ہمارا ٹیٹر اس کو سب سے دوکھ ہے اس بارے میں جیسے نارمل روٹنگ میں بچے آتے ہیں صبح آتے ہیں پہر میں چلے ہیں ایسے ہراغو وشش کوئی ایسی بات تو نہیں تھی پچھلے کچھ دن پہلے اس کا بہت میجر ایکسلینٹ بھی ہوا بچے وہ ہیڈ انجری پی تھی اس کو بار میں کوئس نے جوائن بھی کر رہا بہت چلدی ریکوری کر کے آیا اس طرح کا بچہ تھا اس کو سن کے جو خود ہی اپنا پریشان ہوگی تھا سر سننے میں یہایا ہے پریجنوں کا عاروپ ہے کہ وائس پرنسپل صاحب نے اس کے ساتھ کوئی کارپوریل پنشمنٹ ہوگا دیئے ایسا کچھ نہیں ہوا وہ آئے تھے صبح پریجن آئے تھے اسکول میں آئے تو ہم نے ساری فوٹیج ان کو دکھائی ساری فوٹیج دیکھنے کے بعد ہی گئے ہیں یہاں سے ساری چیزیں ان کو دیتھاری سب سامنے پسٹ ہے کوئی ایسا کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی رکھنا نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ سکول پر شاہسن کسی وہ طرف اشارہ کوئی انگیت ہوتا ہو نہیں یہاں سے تو سکول میں جیسے نارمل روٹین میں بچہ آتے ہیں ویسے ہی آئے ہیں ویسے ہی رہے ہیں کوئی ایسی بات تو رکھنا ہوئی نہیں ہے گھر جا کے اس سے کیا بات ہوئی ہے یہ بات جانہ پولیس نے پرتیبندید چمبل بجری مافیاوں کے خلاف کاروائی کو انجام دیا پولیس اوپ ادیشک عطل ساہو نے ناکابندی کے دوران باڑی کی طرف سے آ رہے ہیں ٹرکوں کی لائن ڈکھائی دی تو پولیس نے ٹرکوں کو رکوا کر چک کیا بتا دیا آپ کو پولیس نے ٹرکوں کو رکوا کر چک کیا جس میں بجری بھری ہوئی تھی بجری مافیا ٹرکوں کے اوپر ترپال ڈال کر چمبل بجری کو ٹرکوں میں اتر پردیش کی طرف بکری کے لیے لے جا رہے تھے پولیس نے ترند کاروائی کرتے ہوئے ٹرکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور دو بجری مافیاوں کو موقع پر گرفتار کر لیا اور شیش بجری مافیا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ادھا دولپور میں سمتہ آمدلن سمیتی کی بیٹھک سمپن ہوئی بتا دے کی راجستان میں آغامی ویدھان سبا چناؤں کے دوران سمتہ آمدلن کے آرکشت ورگ کے ان پرتیاشیوں کا سہیوک اور سمرتھن کیا جائے گا جو سمتہ آمدلن کو راسترواد چھے پرستاؤں پر کام کرنے کے لیے شپت پتر لے کر آشوست کریں گے تو وہیں راستروادی ابھیان کو مشن انسٹ نام دیا گیا ہے سمتہ آمدلن کے سمبھاگیا ادھاکشے ہیم راجگویل نے بتایا کہ راجنیتک ڈلوں کو پنجکرت پتر بھیج گیا اگر کیا جا چکا ہے کہ یہ پتر سبھی سانسو نبی سانسدو اور راجستان کے دو سو ویدھائکوں کو بھی بھیجا گیا ہے پرادیشی کے خبروں میں ابھی اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے نمسکار